موسیقی سری ناج جی گرو جی کو الک آدیش، ماں بھگوٹی کو الک آدیش، رانچی والے بہر بابا کو الک آدیش، آپ سبی کو آدیش آدیش بھائرو مہراج کا انند منتر ہے اور ان انند منتروں میں بہت سارے ایسے منتر ہیں جو سدھوں نے دیئے، بہت سارے ایسے منتر ہیں جو ناتھوں نے دیئے لیکن شاستر سمجھ جو منتر ہے جو سب سے زیادہ آپ سنتے ہیں وہ کونسا ہے وہ ہے منتر یہی ہے لیکن یہ اشد منتر ہے جب آپ بھائرو جی کی سادھنا کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بٹک نام کا پریوگ کیا جاتا ہے کیونکہ وہ بالے وستہ میں ان کا پرادر بھاو ہوا تھا وہ سیدھے چھ سال کے بچے کی طرح وہ افتریت ہوئے تھے اور وہ اسی روپ میں پورے پرتفی سے لے کر کے وشنو لوگ تک کا انہوں نے بھرمن کیا تھا اور ان کے یادترہ میں ان کو الگ الگ نام ملا اسی میں بٹکا ایک نام ہے، کال راج ایک نام ہے، جگنا تھے ایک نام ہے جو وشنو بھاگوان نے سومنہ دیا تھا ایک منتر ہے جس میں بٹک اور آپاد ایک ساتھ آتے ہیں تو آپاد ایک اور بھہرف تھے جن کا پرادر بھاو مہادیو سے نہ ہو کر کے دیفتاؤں کے تیج سے ہوا تھا وہ بھی بٹک سوروپ میں تھے اور رکچہ کے لیے آئے تھے آپاد رکچہ کے بد کے لیے اس لیے آپاد ادھارنائے منتر کا پریوگ ہوتا ہے لیکن بھہرف جی کے لیے جو منتر کا پریوگ ہوتا ہے وہ تھوڑا الگ ہے وہ کیا ہے وہ ہے اوہم رنگ کیا رنگ نہیں اوہم رنگ بٹکایا کسٹ دھارنائے کسٹ اور ادھارنائے مطلب کسٹوں سے ادھار کرنے والے اوہم رنگ بٹکایا کسٹ ادھارنائے کورو کورو بٹکایا رنگ سواہا اوہم رنگ بٹکایا کسٹ ادھارنائے رنگ سواہا اوہم رنگ بٹکایا کسٹ ادھارنائے رنگ سواہا اس کا جب آپ سادھنا کریں گے تو ینتر بنا کر کے سادھنا کریں گے تو سب سے پہلے کیا کریں گے نیاز کریں گے اس کا نیاز کیسے ہوتا ہے نیاز کا طریقہ آپ کو پتا ہے اس میں جیسا آپ کو بتایا ہے پہلے ترجنی سے انگوٹے کو چھویں گے پھر انگوٹے سے ہر انگلی کو چھویں گے اس کے بعد اپنے دہینے ہاتھ سے دونوں ہاتھ سے دونوں کندہ کو چھویں گے اس کا ویدھان جو ہے پھر سے ہم ریپیٹ کریں گے اور پھر انت میں اوم رہ استرائی فٹ تو اپنا جو دہینہ ہاتھ ہے اس کو سر کے اوپر سے گھومائیں گے تین بار جتنی بار گھومائیں گے ایک ایک بار چھوٹکی بجائیں گے پھر ترجنی اور مدھیمہ کو ساتھ لیں گے دہینے ہاتھ کا اور جو بایا ہاتھ ہے اس پہ تین بار تالی بجائیں گے تو یہ ہوا استرائی فٹ اس کے بعد بھہرف بابا کا دھیان کریں گے جو بھی آپ کو بھہرف کا منتر پتا ہے کلت کپال کنڈلی ڈنڈ پانی اس منتر سے آپ دھیان کر سکتے ہیں آپ کے باس کوئی بھی منتر ہو یا جو منتر میں نے شروعات میں دیا اس سے بھی آپ دھیان کر سکتے ہیں دھیان کرنے کے بعد ایک چونکی لے لیجئے اس کے اوپر ایک جو ہے آپ بھوج بطر یا لال کپڑا بچھا لیجئے اور سندور سے ایک ترکون بنائی ہے اس ترکون میں اوپر میں پھر ترکون کے اندر رنگ لکھیں گے رم سب سے اوپر پھر اپنے داہنے ہاتھ میں بم لکھیں گے اور اپنے بائیں ہاتھ میں کم لکھیں گے مطلب کو کے اوپر بندو دے دیا با کے بغل میں بندو دے دیا رم تو لکھنے جانتے ہی ہیں اور باہر میں بائیں ہاتھ میں اوپر کی اور جو ہے اوم لکھیں گے پھر اس کے اندر جو ہے ایک اور ہم لوگ ترکون بنائیں گے اور اس میں اوم نمہ بھائی روائے لکھیں گے اس ینتر کو بنا کر کے جہاں پر رم لکھا ہے اس کے اوپر دیپک رکھ دیں گے اور پھر پناہ ایک بار جو ہے نیاس دھیان کریں گے بہرہ بابا کاہوان کریں گے کہ بہرہ دیوتا پا کر کے جب تک میں سادھنا کرنا ہوں اسی اندر پر ستاپت ہو جائیے اور پھر لال پوشپ ہوا گوگل کا دھوپ ہوا گھی کا دیپک ہو یا پھر تین تیل ملا ہوا چمیلی تیل اور سرسو کا ملا ہوا دیپک ہو فل ہو ان سب چیزوں کو وہاں پر ارپن کرنا چاہیے اس کے علاوہ ایک چیز جو اور آپ کو کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ بہرہ بابا کو اتیپریہ ہیں ان چیزوں کو بھی آپ کو ساتھ میں بھوگ میں رکھنا چاہیے وہ کیا ہے تو تیل میں پکے ہوئے اوڑت کے بڑے دہی گھڑ شراب مدیا اور اگنی میں بھون کر کے اور چھوٹی والی مچھلی ٹھیک ہے اب آپ جب بھہرف کی پوجہ کر رہے ہیں تو آپ شد شاکہ ہری تو پوجہ نہیں کر پائیے گا ٹھیک ہے جب آپ یہ سب کر لیتے ہیں اور بھوگ بھی بھہرف دیوتا کو دکھا دیتے ہیں اس کے بعد ایک ہزار کی سنکھیا میں منتر کا جاب کریے گا کیا ہے منتر اوم رنگ بٹکایا کسٹو دھارنایا کرو کرو بٹکایا رنگ سواہا ٹھیک ہے جب اتنا آپ ایک ہزار جاب کر لیں گے اس کے بعد تھوڑے دیر کے لیے پوجہ کو آپ چھوڑ دیں گے اور پھر ہون سامگری ایک جگہ آپ رکھ لیں گے کیا رہے گا ہون سامگری میں تو آم کی سمیتہ آم کی لکڑی ساتھ میں گھی اور شہد ٹھیک ہے اور اس کا جو ہے ایک سو بار آپ کو آہوتی دینا ہے ایک سو بار جب آپ آہوتی دیں گے تو پہلے دن کی پوجہ جو ہے وہ آپ کی پورن ہو جائے گی پہلی دن کی پوجہ پورن ہو جانے کے بعد ایک گیارہ دن تک آپ کو یہ پورا جو بیابہار ہے یہ روز کرنا ہے ٹھیک ہے اور یہ پورا جو پرکریہ ہے وہ آپ کو تین بار ریپیٹ کرنا ہے جیسے آپ نے گیارہ دن کر لیا پھر کچھ دن رک گئے ٹھیک ہے ایک پکچھ رک گئے مان لیجے پندرہ دن اور پھر گیارہ دن یہ سی پوجن کو ہم نے کیا جب آپ ایسا تین بار پرکریہ کو پورا کر لیں گے تو یہ منتر آپ کا صدح ہو جائے گا ایک بار آپ کا یہ منتر صدح ہو گیا تو سرکچہ کے لئے سرپرطھم آپ اس کا پریوک کر سکتے ہیں مارن موہن وشکرن وچاتن جو بھی پریوک ہے سب کے لئے آپ اس کا پریوک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کا ویدھان آنا چاہیے لیکن جو سب سے اچھی بات ہے کہ آپ اس کا گریہست جیون میں سرکچہ کے لئے گھر کے بندھن کے لئے کسی کو نظر لگا ہو تو اس کو جھاڑنے کے لئے ٹھیک ہے یہاں تک کی اگر آپ کے ویعبار میں بادھا ہے تو آپ اس ہون کو اپنے ویعبار چھتر میں کر کے ویعبار کی بادھا کو بھی دور کر سکتے ہیں بہرب مہراج کا بہت سارا منتر ہے اور آدھی شنکرچار نے بھی بولا ہے آدھی شنکرچار جی نے یہ کہا ہے کہ مہیش شیف جو ہے وہ بہرب روپ میں ہی کلیوگ میں بچرتے ہیں تو مہادیف کی کرپا پرابتی اور جب بہتوک بہرب کے روپ میں مہادیف کے سامنے اپستیت ہوئے تھے بہرب آبا تو ان کو کال راج نام دیا تھا کیونکہ کیونکہ کسی بھی کال میں خاص کر کے کلیوگ میں بھرن پوشن کا جو منوچوں کو کارے ہے وہ بہرب آبا کے پاس ہیں تو ویعبار میں آپ کو دکت ہو رہا ہو یا آپ پاریواری کسی پریشانی میں ہو آپ کے سترو آپ کو بہت پریشان کر رہا ہو تو کچھ نہیں کرنا ہے صرف اور صرف اس سادھنا کو کر لینا ہے مطلب تیتیس سادھنا ہے تیتیس دن کی سادھنا ہے تو آپ کو تین مہینے لگیں گے آپ اگر اس کو کرشن پکش میں کریے گا اور آم آوستیہ میں اس کو انتھ کریے گا پیچ میں پھر پندرہ دن کا گیپ لیجے گا پھر کرشن پکش میں کریے گا آم آوستیہ میں اس کو پورنڈ کیجئے گا اس طریقے سے تین مہینے میں یہ مطلب آپ کو صدھ ہو جائے گا ایک بار جب صدھ ہو جائے گا تو آپ کو کسی بھی ابشت وستو کے لیے وہ سرکشہ ہو بیاپار ہو بس ہاتھ میں جل لے کر کے اپنا نام گوتر بول کے بہراب بابا کا آوان کرتے ہوئے اپنے وشہ کو ہندی میں بھی رکھتے ہوئے سر سنکل لے کر کے ایک بار آوان کر دینا ہے آوان کرنے سے ہی آپ کا جو کار ہے وہ پوڑھن ہو جائے گا اس کی صدی ہو جائے گی آج کے لیے اتنا ہی بہراب مہاراج رانچی والے بہراب بابا آپ سبھی پہ آنند کرپا پر سائنسی میرے ان سے پراتھنا ہے آپ سبھی کو آدیش 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 آلہ آدیش 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 آدیش